اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیج السلام علیکم امان اللہ کا اپنے دوست کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ سارا قتل کر دی گئی ہے وہ دبئی جاتا ہے تاکہ اس کے قتل کے بارے میں کوئی ثبوت حاصل کر سکے لیکن ناکام ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر اینہ کو اور اس کے باپ کو شک ہو جاتا ہے اینہ یہ سمجھتی ہے کہ امان اسے دھوکہ دے رہا ہے یہ دہری شخصیت کا مالک ہے اور میر فاروق زمان وہ بھی اس کی اصلیت تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ تو انہی کا بیٹا ہے جنہیں وہ قتل کر چکا ہے اب یہ یقینا نہ صرف اسے تباہ کرنے کی کوشش کرے گا بلکہ اس کی بیٹی کو بھی اس کے خلاف کر دے گا یہ سینہ آگے آئے گا وہ کوشش کرے گا امان کو قتل کروا دے کیونکہ وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی ریپوٹیشن اس کی بیٹی کی نظروں میں خراب ہو یہ سینہ بھی آگے آئے گا اینہ اور امان میں لڑائیاں بھڑ جائیں گی وہ اسے ناراض ہو کر اپنے باپ کے پاس جانے لگے گی تب امان بوا سے کہے گا کہ آخر آپ اس کو سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتی کہ اصل کیا ہے یہ سینہ بھی آگے آئے گا اس سے پہلے کہ بوا اینہ کو کچھ بتا پاتی میر فاروق زمان اپنے علی بخش نوکر کے ساتھ امان کو قتل کرنے کے لیے پہنچ جائے گا ان کی باتیں سن کر بوا بھاگی بھاگی اینہ کے پاس جائے گی تاکہ اس کو بتا سکے کہ وہ امان کو بچا لے لیکن اس سے پہلے ہی میر فاروق وہاں پہنچ کر امان پر حملہ کر دے گا ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی